آئیے آپ اپنے تو اپنے آپ غیروں کے طرف دیکھیں کہ وہ نبی مہترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آئی ہندوستان میں ہندیوں نے امریکہ میں امریکیوں نے چین میں چینیوں نے جاپان میں جاپانیوں نے طبط میں بدھستوں نے فرانس میں فرانسسیوں نے کانیڈا میں کانٹھیئر نے اور سندھ میں سندھیوں نے اور پنجاب میں سکھوں نے رسول پاک پہ کتابیں لکھی ہیں لہا کے بولو صاحب اللہ کتاب کا نام ہے گرو گرن صاحب کیا نام ہے گرو گرن صاحب اس کو جب آپ پڑھیں گے یا جو پڑھتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں اس میں ایک بک ہے جس کا نام ہے جانمہ ساکھی ولایت والی پیج نمبر 168 اور ایک پیج ہے جانمہ ساکھی بھائی والا پیج نمبر 195 گرو نانک نبی مہترم کے بارے میں کہتے ہیں پہلا نام خدایدہ دوچہ نام رسول تیجہ کلمہ پڑھن نانک درگا پوے قبول دہتا نام محمد دہتا نام رسول نانک خدرت دیکھ دیکھ خودی گئے سب بھول لاحظ کے بولیے لوگوں نے پوچھا ہے نانک کیا کہہ رہے ہو صاحب صاحب بولو تو نانک کہتا ہے لوگوں سنو میں نے زمین کو ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا آسمان کو ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا پون میں ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا گگن کو ایک پردہ دیکھا اندر ایک جلوہ دیکھا لوگوں نے کہا صاحب صاحب بولیے نانک جی تو نانک کہتے ہیں آئے لوگوں سنو جو یہ تم دیکھ رہے ہو یہ سب خدا کی قدرتوں کا ظہور ہے پردہ اٹھاؤ اندر مصطفیٰ کا نور ہے کائنات میں کوئی شای نہیں جس میں نور ہے بہت اچھے بہت اچھے نارے تکبیر نارے رسالت اور آگے بڑھے بڑھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلسہ کر رہے ہیں ہمارے زاکر بھائی اور اُن کے ہمنواہ جو کچھ ہیں یہ اُر سے تبارک ایک ہے جو لوگ ماننے جاننے والے ہیں کومیٹی آراکی نے جو بھی ہیں اُن کے معاملین وہ آج ایک پروگرام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اس میں نبی کی تاریخ ہے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں سنتوں کے بارے میں بزرگان الدین کے بارے میں ہم بتاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہو رہا آئیے ایک جلسہ دکھاتے ہیں دھائی کتنے سال پہلے کم سے کم ساڑھے چھے سو سال پہلے کہاں لینڈن میں کون تھے جلسے میں اللہ محمد گوھر صاحب نہیں روح لہمین صاحب نہیں چشتی صاحب نہیں یہ ہمارے علمہ نہیں سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ہیں وہ نبی مہترم کی تاریخ کر رہے ہیں ہمارے آپ کی نبی کی تاریخ کر رہے ہیں کب لینڈن میں کسن میں آپ سنیے آپ in his book latest on the english اس کا صفحہ نمبر 26 ہے اس بک کا in his book latest on the english والٹیا relates that during his standing land in 1726 1726 میں ایک پروگرام ہوا لینڈن میں کہ دنیا میں کڑورو انسان آئے ہیں ان میں سب سب عظیم کون ہیں معلوم ہے یہ کہنے والے ڈھونڈتے رہے اور مر گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی سلسلے کے ایک کڑی جب یہ ڈاکٹر کتاب لکھتا ہے تب یہ کہتا ہے کہ جو کام میرے آبا ازداد نے چھوڑ دیا وہ میں کروں گا سترہ سال پوری دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد جب یہ کتاب وجود میں آتی ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سنو ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا تو میرا جواب یہ ہے حضرت محمد خوضہ گھڑی ٹھئر مان دین دا ورلڈ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ ہے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والوں کی سوچی میں سب میں پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنا سننا تھا اس کے اوپر مقدمہ ٹھوک دیا انگریزوں نے آج دیکھئے آپ کوئی نبی کی تعریف کرے ہو تو اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں میڈیا والے اس کے پیچھے بھی لگ گئے اس زمانے میں مقدمہ ٹھوک دیا اس کو کچھہری میں بلائے گیا تین سو لوگ سامنے بیٹھے ہیں فور ایکزامپل جیسے آپ آپ سامنے بیٹھے ہیں اس کو کٹ گھرے میں جج یہاں بیٹھا ہے وہ کلا حضرات ادھر رہے ہیں جج نے کہا what did you do Michael تو نے کیا کیا you are Christian تم Christian ہو اور محمد عربی کی تعریف کر رہے ہو نمبر ون بتا رہے ہو اس نے کہا sir give me only 10 minutes بولیے give me only 10 minutes مجھے 10 منٹ دیجئے I will satisfy whole court میں 10 منٹ میں پورے court کو مطمئن کر دوں گا مجھے صرف 10 منٹ give me only 10 minutes I will satisfy whole court میں پورے court کو مطمئن کر دوں گا جج لے جج لے جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالع کر رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالع کرو تو اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اداروں میں کسی استاذ کے پاس تعلیم پاتے نظر آ رہے ہیں نیوٹن اتنا بڑا سائنس دہ بنا کسی استاذ سے تعلیم پاکر گلیلو تعلیم پاکر آئین سٹین تعلیم پاکر زائجن تعلیم پاکر جارڈین تعلیم پاکر فیلمین تعلیم پاکر مطاق تعلیم پاکر لقا تعلیم پاکر مرقش تعلیم پاکر سکرات تعلیم پاکر بخرات تعلیم پاکر عرستو تعلیم پاکر لیلن تعلیم پاکر اسٹیالن تالیم پاکر گہمری تالیم پاکر برنان شاہ تالیم پاکر آرستہ ٹائٹیل تالیم پاکر اپالو تالیم پاکر پولاٹو تالیم پاکر تالیم پاکر تالیم پاکر پاکر پوری کائنات میں صرف محمد عربی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے شادیرتی اختیار نہیں کیے ہیں ان کا نام محمد عربی ہے انہوں نے دنیا سے علم نہیں لیا who did not get education from the world no 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 he gave the education to all over the world انہوں نے دنیا سے علم نہیں لیا دنیا کو علم دیا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی لے نہیں صرف بے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہا کیسے کہا ایسے کہ جو اللہ سے سیکھتا ہے اسے دنیا نہیں سکھا دی وہ دنیا کو سکھاتا ہے پھر وہ کتنا سکھتا ہے کس قدر سکھتا ہے کیا کیا سکھتا ہے کب کب سکھتا ہے عالی حضرت سے پوچھو برائیلی سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر 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 علا تکویر علا حسانت مصر کے علا حمرت حددی اللہ دکتر روحول امین جبل فوری صاحب کیولا ومائے زلت اتنا سننا تھا جج کرسی پہ بیٹھا تھا جج کہاں بیٹھا تھا بولیے اتنا سننا کہا اچھا یہ کون ہے بھائی وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہا محمد عربی نے کیسا تعلیم دیا کیا ہی نے دیا دنیا کو مجھے بتاؤں کچھ بتاؤں کچھ بتاؤں اس نے کہا سنو جس وقت محمد عربی کائنات میں تشریف لیا اس وقت عرب کے لوگ تہدیب و تمدن سے نابلت تھے معرفت الہی سے کوس و دور جانور کی طرح تھے جہالت میں اندھیرے میں تھے لیکن جب ان کے زندگی محمد عربی کے ساتھ گزرنے لگی تو ان کے اندر اتنی معرفت آئی بلندی آئی روانی آئی روشنی آئی اتنا علمیں آیا کہ جب میرے نبی پردہ کر گئے تو اسی ریٹر کو لکھنا پڑا آفٹر ہجابہ محمد نرسری آف ہیروز وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی کے پردہ کرنے کے بعد عرب کی سرزمین تو ہیرو کی نرسری بن گئی حق و صداقت اے فصاحت و بلاغت عدل و انصاف سے معمور ہو گئی اور جو یہ میں بول رہا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 میں ہے میں نے نشان لگایا ہوا کسی کو دیکھنا ہو آکے دیکھ لے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ زمین جو ہے عدل و انصاف سے معمور ہو گئی اور وہ بدوی قبائل یعنی کھانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا پینے کا طریقہ نہیں جینے کا نہیں نبی رحمت کے الفاظ مبارک سے حرارت لے کر تھوڑے ہی دنوں میں ہندوستان کی سرحد سے لے کر بہر حقیانوش تک ایک عظیم سلطنت بنا لی اتنی بڑی سلطنت کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور جہاں جہاں ان کا پیغام پہنچا لوگ دھڑ دھڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے دنیا میں کوئی قوم سن لو جو بولتے اسلام تلوار سے پھیلا ہے سنو دنیا میں کوئی قوم یا نسل ایسی نہیں جو اپنی پیشوا کی ہر 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 کی تقلید کرتی ہو اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے جن کی ہر عدہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہانا دھونا کھانا پینا ملنا جلنا بولنا دور طریق جلور خلور نماز روز تلاوت عبادت حج و عمرہ حقیقہ قربانی رمل حلق سلح جنگ آمد و رف عدل و انصاف نان و نفقہ ہر ہر عدہ ہر ہر عدہ شریعت بن گئی کوئی اور نہیں محمد و رسول اللہ لاکہ بولی اور راکے بولے وہ کون ہے کون ہے محمد عربی یہ دیکھیں ایک ایک پوئنٹ لیتے جائیں یہ دنیا کا بہت بڑا ایک فلسفی ہے جس کا نام ہے وائل ٹیا وائل ٹیا ایک جلسہ ہوا تھا آکسپورڈ انویسٹری لینڈن میں تب ہوا تھا اٹھارہ سو چہتر اٹھارہ سو چہتر میں ایک پروگرام ہوا لینڈن میں چشتی بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اٹھارہ سو چہتر میں ایک پروگرام ہوا لینڈر میں گوھر سے سنیے گا اس پروگرام میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اسی میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا وائل ٹیا اس کو ٹیم ملا پانچ منت پانچ منت بولا اور آخر میں اس نالات میں ایک جملہ بول دیا وہ بولا ہمین پانچ منت ہمین پانچ منت اس کا باپ ڈاکٹر ریورن بارسو ان کی کتاب پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسلم نہیں تھا مگر یہ کہتا ہے والٹیار تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے مچل جائے وہ کہتا ہے this rule does not belong to حضرت محمد ارے بولو یار کیا سستی بولو 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 this rule does not this rule does not belong to حضرت محمد یہ جملہ یہ سلوگن یہ نارے یہ حضرت محمد کی متعلق صحیح نہیں ہے اس نے کہا کیسے بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا بیوی کا ایسا کیاریکٹر ہے جو شوہر کے فضائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے وہ بھی اس کا جی چاہے تو مگر سنو دنیا والو جب محمد عربی نے نبوت کا اعلان کیا انا رسول اللہ ارسلنی اللہ لدعوتی توحید میں اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے تو سب سے پہلے آپ کی آواز پر لبیک کہنے والی کوئی اور نہیں آپ کی پیاری بیوی خدیجتر قبرا ہے جو پندرہ سال سے زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ تھی تو کوئی اور ہو رہا جو اندر ہی جو باہر ہیرو گھر میں زیرو پیک آور پروفی گھر میں بھی لا جواب باہر بھی لا جواب سفر میں لا جواب حضر میں لا جواب مناروں میں لا جواب قرآن کے پاروں میں لا جواب جلسوں میں لا جواب محفیلوں میں لا جواب ذکر میں لا جواب فکر میں لا جواب تقریروں میں لا جواب تحریروں میں لا جواب لحق کے بولیں اور لحق کے بولیں کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا ہم کو بھی سن لیجیے یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا سرکار دعا نمسا پیمبر نہ ملے گا سرکار دعا نمسا پیمبر نہ ملے گا اب تکوہ بی 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 سال ولایت میں باکمال تکوہ بی 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 سال ولایت میں باکمال تبارک اکمیہ کے جیسا قلن در نہ ملے گا قلن در ناری حسانت حسین حسین ناری تکوہ تبارک اکمیہ کے جیسا قلن در نہ ملے گا قلن در نہ ملے گا اور کرنو بلا سے سبتے پیمبر نے کہہ دیا کرنو بلا سے سبتے پیمبر نے کہہ دیا کیا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا دیکھیں آپ پوری دنیا آج ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کرنے نہ دھو کر پڑی ہے لیکن لوگ اسلام میں سب سے زیادہ جس مذہب کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں کوئی اور نہیں اسلام ہے کہہ سر کہا سر اس نے کہا سر سر آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے محمد عربی کی تعریف کی کی میں کرسچن ہوں میں نہیں تعریف کی کی میں ان کی تعریف کرتا مطا کی لوگا کی سینڈ پول کی میں محمد عربی کی تعریف کی سر سنیے ایک ایک جملہ لیتے جانا زندگی کے بہت انمول باتیں میں بتا رہا ہوں اس نے کہا کہ میں نے محمد عربی کی تعریف کی کی مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو میں نے حضرت موسیٰ کی تعریف کی یہودی مجھ سے پوچھتے ہیں تو سنے اوپین دا پرزین بائبل وہ موجودہ بائبل کو کھولے تو اس میں کیا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں سرگرم شجاعتوں کا خزانہ تو مل سکتا ہے مگر نرم اخلاق کے کوئی نام و نشان نہیں ہے اس نے کہا موجودہ انجیل مقدس کو کھولو تو اس میں کیا ہے نرم اخلاق کے فراوانی ہے مگر خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں موجودہ زبور کو کھولیں موجودہ زبور کو کھولیں تو اس میں کیا ہے صرف گریہ وزار اے اللہ دشمنوں کو حلاق کر دے برباد کر دے حلاق کر دے برباد کر دے انسانوں کو دونوں قوتوں کی موتدل حالت میں ضرورت ہے کیونکہ حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور غریب کے لیے دولت من کی زندگی کامی لمونہ نہیں بن سکتی ہے ارے وہ کون ہیں جو پیدائیس سے لے کر موت تک جن کی زندگی میں ہر انسان کے لیے مکمل لمونہ حیات موجودہ وہ کون میں تو مکمل تعریف نہیں کر سکتا صرف میں ان کے لیے ایک جھلک تمہیں دکھا رہا ہوں کتاب کا نام ہے محمد دا پروفیٹ آب دا اسلام لکھنے والے ہیں پروفیسر راما کرشنا راؤ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 18 میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد کی تعریف کرنا oras محمد porn محمد محمد محب محمد the طالبہ محمد the auditor محمد the speaker محمد the chief محمد the justice محمد the journalist محمد the scientist محمد the scholar محمد the wiener In all these departments of human beings محمد العربی Like he is hero 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 اتنا سننا تھا وہ جلد تورسی پہ کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے ایسی تورسی نہیں چاہیے میں بھی وہی کہوں گا جو تم کہہ رہے ہو محمد العربی Is the most greater man In the world مجھے کلمہ پڑھاؤ ان کا دیوانہ بنا دو پوچھنے والوں نے پوچھا تم کلمہ پڑھاؤ گے گھر والے کیا کہیں گے باہر والے کیا کہیں گے کالیج والے کیا کہیں گے اسکول والے کیا کہیں گے محلے والے کیا کہیں گے امریکہ والے کیا کہیں گے لینڈل والے کیا کہیں گے تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نے کہا آرہ چھوڑو جس کو جو کہنا ہے کہے میں تو وہی کہوں گا جو ہندی مولانا احمد رضا خان نے کہا ہے خان ہو جائیں ادو جلگر مگر ہر تو رضا دم میں چکک دم ہے زکر ملکہ لاحق کے بولو دم میں جب مجھے معلوم نہیں تھا اب مجھے معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا سن لیجی اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اب معلوم ہو گیا ہے تو محمد عربی کے نام کو سپریم کورٹ کے دروازے پر لکھ دو کہ ان کے طرح نبی پیدا ہی نہیں لاحق کے بولیے میرے نبی کا نام 1935 سے لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے دروازے پر پروفیٹ محمد ہونر با یو ایس سپریم کورٹ 1935 کہ محمد عربی جو قانون لکھا ہے وہ قانون لا جواب کتاب لا جواب مذہب لا جواب صلیقہ لا جواب تریری لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ موسلمانوں نے آج ہمارے بچوں کو سنیں آپ ہمارے بچوں کو لوگ کیا پڑھاتے ہیں مائیکل کے سائیکل ڈاروین کے تھیوری نیوٹن کے لاؤ آئین سٹینٹ کا نظریہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہم لوگ کو کوئی نہیں جانتا آپ کو معلوم ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا دیا ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نظرِ ہٹی اور ایسا ہو جاتا ہے اللہ کا قولِ سبحان اللہ اللہ کا کرم ہے دیکھئے جلسے کے صدقے میں بچ گئے ہوگا پتہ نہیں ابھی کیا ہو جاتا لیکن اُر سے پاک کے چھاؤں میں آئیں ان کے زندگی شاندار ہو جائیں آرام سے نکل جائیے اور آپ لوگ ادھر دیکھئے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ایک کتاب ہے History of Western Philosophy اس کتاب کو دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا وہ جواب آپ دے سکتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب پوری دنیا گھاس کھا رہی تھی اندھیروں کے غار میں تھی اس وقت مسلمان پوری دنیا میں چمک رہے تھے آج ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہیں سوستین لائٹ امریکہ پنکھا امریکہ مشین امریکہ 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 اری بھائیہ انیس چوڑہ سو بانوے سے پہلے امریکہ تھا ہی نہیں چودہ سو بانوے میں امریکہ ڈسکوور ہوا ہے میں میں پہ بول رہا ہوں اس کو کھوجا ہے کرسٹوفر کولمبیس نے امریکہ کو کب 1492 1492 اس پہلے امریکہ کو کوئی جانتے نہیں تھے اس نے ڈھونڈا کیا جگہ ہے اور اس میں کچھ ریت قسم کے لوگ رہتے ہیں 1492 میں اور امریکہ ڈسکاور ہونے سے 300 سال پہلے ہیدراباد میں کیا رہا ہے کتب منار ہے 300 سال پہلے مسلمانوں نے کتب منار بنا لیا چار منار ہے ہیدراباد میں چار منار ہے سوری امریکہ ڈسکاور ہونے سے 300 سال پہلے چار منار ہیدراباد میں مسلمانوں نے بنا لیا 1776 میں امریکہ آزاد ہوا امریکہ آزاد ہونے سے 800 سال پہلے مسلمانوں نے کتب منار بنا لیا تاج محل بنا لیا لال قلعہ بنا لیا ہم اتنے ایڈوانس تھے اتنے ایڈوانس تھے سیون سنچوری سے لے کے تیرہ سینچوری تک مسلم سائنس دا آئے انہوں نے ریسرچ کیا اس کے وجہ سے یورپ بیدار ہوا امریکہ ڈسکور ہوا ہماری بڑی بڑی انویسٹریہ ہیں جہاں ان کے بچے پڑھتے تھے امریکہ کا بادشاہ کے بچے وہی پڑھتے تھے اندولوس قرتبہ اسپین بغداد میں اب مسلم سائنس دانوں کو عزت کیوں نہیں ملی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کم نہیں تھا آئی ٹن وائٹن آئس ٹن الے الو گلے الو سے مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تحقیقات شخصی محنت کا نتیجہ تھی اگر حکومت وقت نے سرپرستی کی ہوتی حکومت وقت نے سرپرستی کی ہوتی تو آج بہت ساری باتیں قانون بن کر ان کے ناموں سے مشہور ہوتی ان کے ناموں سے مشہور ہوتی آج آپ کو معلوم ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ کیم بریج یونیویسٹی بننے کے بعد سب سے پہلی کتاب ان سے تبارکی میں آنے والوں کون سی کتاب پڑھائی گئی کتاب کا نام ہے کیا نام ہے کتاب کیا کیم بریج اور آرکس ٹھونڈ میں میڈیکل سائنس کی پہلی کتاب پڑھی جانے والی انگریزوں نے چلاکی سے نام بدل دیا نام کر دیا دکہنین آف میڈیسین نام ہی بدل دیئے سمجھیں میں نہیں آتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے کہ ان کی کتاب ہے مصنف کا نام تھا ابن سینہ بدل کر کر دیا آوائن سائن اب سمجھ میں آئے گا یہ کون ہے اس طرح سے ہمارے بزرگوں اصلاف کے ناموں کو بدل کر کتاب کی نام کو بدل کر ہی لوگ ٹام چلاتے ہیں آج بھی ہماری ہزاروں علم و حکمت کی کتابیں امریکہ یورپ کے لیب ریلیو میں ہمارے پاس کیا ہے ایک فیصد نہیں مراد آباد والوں کے پاس پیسہ ہوا تو لوٹا بنا دیئے بنارس والوں کے پاس پیسہ ہوا تو سالی بنا دیئے اور جبل پوروانوں کے پاس پیسہ ہوا تو بیڑی بنا دیئے پیتے رہیے ہمیں نے کر دیا اعلانِ گم رہی بنا دیا ہمارے پیچھے بہت لوگ آنے گا رہے ہیں حضرت علی کوفے کے ممبر مدینہ کی محراب سے پکار کر کہتے ہیں جو دل چاہے پوچھ لو اس جملے کا جواب نہ دنیا نے کبھی دیا ہے نہ دے سکتے ہیں جو دل چاہے پوچھ لو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم حضرت علی کے غلام ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں دنیا والوں سنو ٹیکنولوجی ہم سے سیکھو سائنس ہم سے سیکھو فلقیات ہم سے سیکھو طبیعات ہم سے سیکھو حیاتیات ہم سے سیکھو علم البحر ہم سے سیکھو کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں جو کہہ رہا دو دل چاہے پوچھ لو مگر ہائے ہائے ریگر سستی 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 سن لیجئے جو پودس سستی کے ساتھ چلتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں وہ درک ختم ہو جاتے ہیں جو مفید مطلب نہیں ہوتے ہیں وہ جانور ختم ہو جاتے ہیں جو کام کے نہیں ہوتے جو کام کے نہیں ہوتے وہ ڈائناسور کی طرح ختم ہو جائیں گے اس دنیا میں وہی جئے گا جو کام کرے گا یہ law of nature ہے قدرت کا قانون ہے ناکارہ لوگوں کے سروں پہ تاج نہیں رکھے جاتے ہیں ناکارہ لوگوں کے سروں پہ تاج نہیں رکھے جاتے ہیں پوری دنیا جو ریسرچ کر کے آگ پہنچ رہی ہے اللہ کا کرم ایک ہمارے بزرگوں نے اسے آٹھ سو دس سو سال پہلے پہنچا دی کلوروں خرچ کر کے عربوں خرچ کر کے لیکن خدا کے قسم but the student of the holy quran of the holy hadith realized this fact in one day اسے مسلمان اگر ریسرچ کرے تو انشاء اللہ جہاں یہ سالہ و سال میں جا رہے ہیں مسلمان ایک دن میں چلا جائے گا مگر شرط ہے غور تو کریں لاحق کے بولیے اب ایک چیز میں آپ کو دکھاؤ اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ بہت بڑا ایک سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے الیکزینڈرا فیلمنگ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا مولانا الیکزینڈرا فیلمنگ did a great work for humanity اس نے دنیا والوں کے لئے بہت بڑا کام کیا میں نے کہا کیا کام کیا کائک کی زخموں میں جو بیکٹریہ ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لئے دوا بنائے اس کا نام ہے پینسولین پینسولین کا نام سنیں گولی کا بولیے نا وہ اسی نے بنائے الیکزینڈرن میں نے کہا یہ پیدا کب ہوا ہے 1881 میں اور 1995 میں مر گئے یہ بات کب کیا آج سے 87 97 میں نے کہا سنو ٹپ کے حوالے سے میرے نبی اتنے بڑے طبیبِ آزم ہے کہ آج دنیا حیران ہے آپ بولیے کئی سے میں نے کہا سنو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کوڑ کے مرض پہ ریسرچ کیا غور سے دیکھیا صرف ایک اقزام کس پہ ریسرچ کیا کوڑ کے مرض پہ اس میں بیکٹریہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کیسے سوسائٹی کو سماج کو دنیا کو مضفرپور کو جبلپور کو کیسے بچایا جائے اس کے بیکٹریہ سے سوسائٹی کیا سوسائٹی کیا پہ ریسرچ کیا دیکٹر ہینس نے اس پہ ریسرچ کیا اس کے بیکٹریہ کو پکڑا اس میں خوب گرمی دیا سردی دیا تو اس میں سے کیلے نکلے جو چادر اڑکے سوئے ہوئے تھے اور وہ کیلے اتنی باریک ہیں اس کو پکڑا پکڑنے کے بار سوسائٹی سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنے باریک ہیں کہ ہم کو آپ کو کیا دیکھیں سات سو بیکٹریہ سوئی کے نوک پہ آ رہا اتنے باریک ہیں جو خورد پینڈ سے دیکھ رہے ہیں سات سو بیکٹریہ سوئی کے نوک پہ آ جا تو وہ رونے لگا شاگردوں نے کو جا کیوں رو رہے تو میں اس لے رو رہا ہوں میں تو آلہ مشین سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے کیڑے دیکھ رہے ہیں محمد کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں تھا انہوں نے کیسے کہ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے اور اس کے کیڑے جب پکڑا گیا پکڑا گیا پکڑنے کے بعد جب اس میں ریسرچ کیا گیا تو اس میں یہ کس نے ریسرچ کیا یہ بھی دیکھ لیجئے میں کوئی بات ایسے میں کہوں گا کہ میں چلا جاؤں بولے کہ روحول امی بانگے مار کے چلا گیا یہ دیکھئے یہ ریسرچ کیا اس کا نام ہے ڈاکٹر ہینس 1873 میں اس نے ریسرچ کیا کڑ کے مرز پر اور جب بیکٹیریا پکڑا ہے تو دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کڑ کے بیکٹیریا میں کڑ میں جو بیکٹیریا ہے وہ بالکل شیر کی طرح ہے لائٹین لائن لائٹین لائن لائٹین لائن تقریر کے دنیا میں دھماکا کڑ کا بیکٹیریا مکمل شیر کی طرح ہے یہ مو دم اب بالکل لگتا ہے ایکشن میں اب پکڑے گا اٹیک کرے گا حیرت کی بات ہے یہاں سانجدہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول چودہ سو سال پہلے آپ بخاری شریف پڑھیں کتاب الدب باب الجزام عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِرُّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدْ حضور نے فرمایا کہ پوری سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے یہ دنیا والے مشین سے دیکھ کے بڑھنے شیر ہے نبی کے زمانے میں چسمہ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول چودہ سو سال پہلے پوری دنیا کو اس جراسیم سے بیماری سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھینائے ہوئے گوشن دامانِ تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف پا 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 آج ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں اور سے تبارکی میں آئے ہیں ایک آدمی نے کہا مولانا آپ لوگ قبر پہ کیوں جاتے ہیں وہاں تو مٹی ہے میں نے کہا بیٹا تم مٹی کو دیکھتے ہو ہم آلہ حضرت والے ہیں مٹی میں دیکھتے ہیں ارے بولو یارے تم مٹی دیکھو ہم مٹی میں مٹی میں دیکھتے ہیں کہا اچھا کیا ہے میں نے کہا اُر سے پہ اتراز کرتے ہو تو میں نے کہا سنو ایک انگریز پران شریف پڑھ رہا تھا لہت کے بولیے انیسوہ پارہ سورة نمبر سورة نمبر ٹوانٹی سیون ستہائسوہ سورة پڑھ رہا تھا انگریز جب اس آیت پہ پہنچا ہے اس آیت پہ جب پہنچا کس آیت میں اسی کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں ایک آیت میں ہے اس میں قول اللذی عندہ علم من الكتاب انا آتی کبی قبل اینیم تدع الیک طرف تخت بلقیس یمن سے بیت المقدس پلک جھپکنے سے پہلے آگیا لہت کے بولیے تخت بلقیس یمن سے بیت المقدس پلک جھپکنے قبل اینیار تدع الیک طرف کیسے آگیا وہ انگریز ریسرچ کرتا ہے کہا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا آیا کیسے دو ہزار دو سو چھپن کلو میٹر سے پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آیا اگر بائی جہاز لاتے تو تین گھنٹا بائی ترین لاتے تو پی تیس گھنٹا اور بائی روڈ لاتے چالیس گھنٹا بائی سی لاتے تو چار دی پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آگیا بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے قبل اینیار تدع الیک میں لے آؤں گا بلکیس کی تخت کو تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان بیٹھے تھے آپ کو پتا چل گیا کہ بلکیس مجھ سے ملنے آ رہی ہے تو آپ نے اپنے دربانیوں سے کہا کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے ایک صاحب نے کہا ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کو اس مقام سے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا مجھے اور جلدی چاہیے تب ایک صاحب کتاب ہے انہوں نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تو انگریز قرآن پڑ رہا تھا وہ بولا یہ کیسے ہو گیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا دھائے ہزار کلومیٹر سے کبھی یہ مولانا کے پاس کبھی وہ مولانا کے پاس کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان پریشان ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا ایک کام کرو یار ہم جانتے ہیں انگریز جو ہے کس طرح سے خوج کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ہم تو اس کے لفظ سے بھی دور بھاگتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا تم لاہور چلے جاؤ وہاں بڑے بڑے مداری سے خانکائے ہیں وہاں تم کو کچھ مل جائے جائے دو چار لوگ اس کو لے کے آ گئے لاہور گیا تو لوگوں نے کہا سنو جو کام اکل انسانی سے باہر ہو کسی انسان کسی عام کسی ولی سے ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں اور نبی سے ہو اسے موجزہ کہتے ہیں مگر وہ مطمئن نہیں ہوا اب نہیں ہوا تو نہیں ہوا لوگوں نے کہا غمگین نہ ہو لاہور آئے تو جھرا گھوم لو ایک کار بک کیے کار بک کرنے کے بعد اس کو گھومانے لگے اے ویڈا ویڈ جائے ہاں دیکھیں دیکھیں کار بک کرنے کے بعد بہر سے دیکھیں کار بک کرنے کے بعد جی کار نکال رہا ہے کار بک کرنے کے بعد اس کو گھومانے لگے کیا کہا ہے دیکھو یہ شاہی بازار ہے یہ شاہی چمترہ ہے یہ شاہی مسجد ہے یہ شاہی حمام ہے یہ مینارہ پاکستان ہے تو یہ فلا ہے یہ فلا ہے جیسے ہی اس کی گاڑی گھومتے گھومتے فائزے کامیل پیرے طریقت بادشاہ طریقت حضرت داتا علی حجویری کے مزارے پاک کے سامنے سے گزری سب لوگ ملکے بولیے نا داتا علی حجویری کے مزارے پاک مزارے پاک کے سامنے سے گزری تو اس نے کہا ایسے خوشبو میں نے کبھی سوگی ہی نہیں مجھے وہاں لے چلو اندر لے چلو لوگوں نے کہا یار مہمان ہے لے چلو بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں مگر آج کل تو معاملہ بڑا اُلٹا ہے تھوڑے تھوڑے بڑے گز سے ہو جاتے ہیں تو دیکھئے آپ کہا رہے مہمان ہے تھوڑا اُتھالو نازو برداری کرو یہ اس پہ بیٹ گیا ہے اندر لے گیا ہے کہاں پر دروازے کے سامنے جیسے ہی دروازے پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے ایک صحابہ آئے اور ان سے کہا چائے پیوگے چائے پیوگے اس نے کہا جی کتلی ہاک میں ایک ہاک میں کپ چائے دیئے ڈھال کر جیسے ہی چائے دھال کر دیتے ہیں اس نے کپ کو پکڑا اندرین کپ کو دیکھا بے ہوش ہوگی لوگ بولتے ہیں کہ مزار پہ کیوں جاتے ہو کیا ہے مزار میں سنو آپ مزار پے مزار میں یہی تو فرق ہے اب وہ بے ہوش ہو گیا لوگوں نے کہا افرہ تفری مچ گئی مچ گئی پانی کے چھٹے وغیرہ مارے گا اچھا خاصا تھا بیچارہ کیا ہو گیا پانی مانی مارنے کے بعد جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کیا ہوا کہا نہیں جس نے مجھے چائے سر کی تھی پیش کی تھی وہ بندہ کھتا دھونڈو دھونڈو اب اس کی دھونڈائی شروع دھونڈائی شروع رہے تب تو ملے ملائی نہیں اس نے سر پکڑ لیا لوگوں نے کہا what is this کیا ہوا کہا کیا ہوا اب یہ پوچھو کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا کہا مطلب کہا سنو جس سوال کے جواب کے لیے میں امریکہ لینڈن برطانیہ سات سال سے خواب چھار رہا تھا جو جواب کہیں نہیں ملا وہ جواب مجھے اس مزار سے مل گیا داتا کے دربار سے مل گیا لوگیں نے کہا کیسے کہا میرے ہاتھ میں یہ کپ دیکھ رہے ہو ارے بولو نے یار بڑے سشت ہو اللہ حق کے بول بھائی چشتی صاحب میرے ہاتھ میں یہ کپ میڈر لینڈن یہ کپ دیکھ رہے ہو کہا ہاں دیکھ رہا ہوں کہا یہ وہی کپ ہے جس میں بیٹ کر میں اپنے گھر لینڈن میں روزانہ سپ سپ کافی پیتا تھا حضرت نے اس سوٹن پر نے مجھے چائے پیش کر کے یہ بتا دیا کہ جس طرح سے یہ کپ لینڈر سے نہ ہو رہایا ہے نا ویسے ہی دخت بلپریز یمال سے بل 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 ویسے سکتا تھا جو ہو زوکے یقی پائدہ تو کٹ جاتی ہے زنجیرے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے اس نے کہا سنو جس کو امریکہ جانا ہے جائے جس کو لندن جانا ہے جائے جس کو برٹ کرتا جانا ہے جائے مجھے کہیں نہیں جانا مجھے نہیں رہنا وہ وہی رہا وہی پر رہا صاف صفائی کرتا رہا اور آپ کو معلوم ہے وہی پر انتقال ہو گیا وہی تدفین ہوئی وہی ان کا مزار ہے لنگر کھانے کے نیچے آپ لاہور میں جائیں داتا علی حجویری کے مزار پانک کے سامنے یہ بہت بڑے پیر ہیں گوثے آزم یہ جب پردہ کر گئے ان کے پردہ کرنے کے پانچ سال بعد گوثے آزم دنیا میں تشریف لائے گئے ان سے بھی پرانے ہیں سوچ لیجی آپ اتنے پرانے ہیں ہزاروں سال ان کے تاریخ ہیں اب اگر کسی کو ریسرٹ کرنا تو مولانا روحول امین جو بول رہے تھے کہاں سے بول رہے ہیں کس کتاب سے تو دیکھ لیجیے یہ ان کی قبر میں جو پتھر ہے اسکرین شارٹ ہے جو آیا تھا اس کا نام تھا لینارڈ انگلیستانی لینارڈ انگلیستانی کیا نام تھا بولو نا لینارڈ انگلیستانی جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا نام رکھا گیا محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق اور لنگل کھانے کے نیچے ہیں اور اس سب بالکل تفصیل سے تب پیدا ہوا انیس سو تین میں اور ایمان کب لائے انیس سو چھتیس میں اور انتقال کب ہوا انیس سو پیٹالیس میں سب اس میں لکھا ہوا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون راجعون اور انتقال ہو گئے تو دیکھئے مزار پہ سب آتے ہیں اور سمیں سب آتے ہیں خوشبو کس کو ملتی ہے یہ دل لگانے کی بات ہے کس نیت سے آپ آ رہے ہیں آپ جتنا دل لگائیں گے انشاءاللہ وہاں سے اتنا ہی آپ کو اللہ کے کرم سے ملے گا ہے نا کٹ جائیں گے یا میری تشنہ نبی کے مائی خانہ سلامت رہے برسات بھی ہوئی آج لوگ بولتے ہیں حسین پاک کے بارے میں ایک صاحب کہہ رہا تھا دل لی میں کہ حسین زندہ ہے میں جا رہا تھا مدراز تقریر کرنے تو بوڈنگ کے لیے بیٹھا ہوا تھا اس طرح مو کر کے بمبے میں کہ اب یہی سے نکل جائیں گیٹ سے چلے جائیں میرے بغل میں وہ آیا اس وقت بہت مشہور تھا وہ اس کا نام ہے سنگر راجہ حسن وہ میرے بال میں گھمرا لو بالوالا آگیا تو اس نے کہا مولانا کہاں جا رہے میں نے کہا میں چننے جا رہا محرم پڑھنے کہا اچھا وہاں کیا ہوگا میں نے کہا امام حسین کی تحریف کرتے ہیں کہا اچھا ہمارے یہاں بھی ایک ہیں وہ تو کہتے ہیں مازاللہ یزید کو رضی اللہ بولتے ہو جو جنگ ہوئی کربلا میں وہ ایک سیاسی ہے اسلام سے اس کا کوئی لینے دینے نہیں اور وہ ڈاکٹر کا نام میں لینے نہیں چاہتا ڈاکٹر کھلائک نام تھا اس کا اس نے نام لیا تو اس نے کہا کہ بولتا وہ اسلامی جنگ نہیں اور یزید کو خلیفہ مانتا ہے میں نے کہا اور وہ تحریف کرتا ہے میں نے کہا وہ ٹھیک کرتا کہا وہ یزید کا بیٹا ہے اپنی باپ کی تاریف کر رہا ہے ہم حسین کے غلام ہیں اپنے آقا کی تاریف اس نے پریشانی کی کیا بات ہے تو دیکھیں آپ لوگ اٹھ پڑانگ بولتے ہیں آقا حسین کے بہنے میں آئے دیکھیں آپ قرآن پڑھئے گا تو ایک سورہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا سورت النمل چیٹی والی سورہ The Ant میں اس کا بیک گرونڈ بتاؤں حضرت سلیمان اپنی لسکر کے ساتھ وادی نمل سے گزرنے والے تھے جہاں چیٹیاں بتاثرت پائی جاتی تھی تو ابھی آپ بہت دور ہیں بہت دور ہیں ابھی وادی نمل سے تو ایک چیٹی کہتی ہے یا ایہاں نمل ادخلو مساکنکم لا یا قیمانکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون اے چیٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ سلیمان کا لسکر تمہیں پچھل دے Oh Ant Enter your house My not حضرت سلیمان In his armies Crush you Under the foot بہت دور ہیں سلیمان علیہ السلام ان کی آواز سن لیتے ہیں چیٹی کی آواز سن رہے ہیں اب مسکرہ رہے ہیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے فَتَبَسْتَ مَطَوْهِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا یا اللہ یا اللہ یا اللہ مسکرہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں تو جب ایک چیٹی کے آواز سنوان علیہ السلام سن سکتے ہیں جن جو جن کے نبوت میرے نبی کے صدقے ہیں تو امام الانبیاء کیسا ہوگا امام الانبیاء کیسا ہوگا تو آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام آواز سنتے ہیں سن کے رک جاتے ہیں جب چیٹیاں اپنے اپنے بلو میں داخل ہو گئیں تب آپ وہاں سے گزریں اللہ کو یہ عدا بڑی پسند آئے اللہ نے اس چیٹی کو عزت دی اور قرآن میں آنے کے وجہ سے قیامت تک اس کا نام لیا جاتا رہے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلمان اسلام کے زمانے میں ہزاروں آقیات ہیں اس چیٹی میں خاص بات کیا ہے تو خاص بات یہ ہے مسلمانوں سورہ نام لے کر لے لو کہ وہ چیٹی صریف اپنی فکر نہیں کر رہی کمرہ بند کر کے نللہ کھا رہی اپنی فکر نہیں کر رہی پوری قوم کی فکر کر رہی صرف خود نہیں بچ رہی ہے پوری قوم کو بچا رہی ہے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی پوری قوم کے بارے میں سوچ رہی تو اللہ نے عزت دی اب پوری صورت اس کے نام سے قیامت تک وہ چیٹی زندہ رہے گی تو سنو ارس تبارکی میں آنے والوں ایک چیٹی اپنی قوم کو بچا لے تو اتنی عزت امام حسین نے تو دید کو بچایا ہے اسلام کو بچایا ہے اللہ نے کہا سنو گردنے کاٹنا تمہارا کام ہے زندہ رکھنا ہمارا کام ہے حسین زندہ ہماری پدلسوں میں زندہ محفلوں میں زندہ ذکر میں زندہ فکر میں زندہ کربلا پہنچے جریہ پھرات نے کہا حسین زندہ امہ رباب نے کہا حسین زندہ شہربانوں نے کہا حسین زندہ آئیں اور آگے چلو تیروں نے کہا حسین زندہ تلواروں نے کہا حسین زندہ حسین لکر 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 زخموں نے کہا حسین زندہ حسین صدبے میں گئے سجدہ نے کہا حسین زندہ مجھے کہنے تو جب تک گلالتا نہیں سارے جہان نے کہا حسین زندہ آجاب گلالت گیا قرآن نے کہا حسین زندہ مجھے